اوم میں ہیں آستہ اوم میں ہی وشواس ہے اوم میں ہی سکتی ہے اوم میں ہی بھکتی ہے ہائی نمسکار یوں تو دیش فدیش میں لاکھوں حنمان مندر ہیں پر ان میں کچھ کی صدی دھام کے روپ میں کھاتی ہے ایسے ہی مندروں میں راجستان کا ویر حنمان مندر بھی سامل ہے ویر حنمان جی کا یہ پرسید مندر راج کی راجدانی جائپور سے میجھ تیادیس کلومیٹر دور کی دوری پر ہے یہ مندر راجستان کی سب سے پرمک دھارمک اسطلوں میں سے ایک ہے حنمان جی کے اس مندر کیلئے ہری بھری راستوں سے ہو کر گجرنا پڑتا ہے چومو تیسل کے گرام ناغل بھڑا میں یہ پرانا مندر سامود پروت پرستیت ہے اس مندر میں حنمان جی کی چھے فٹ کی پرتیمہ استعپیت ہے سامود ویر حنمان جی کا مندر اپنے انوٹھے فن کے لئے جانا جاتا ہے ویسے تو یہ مندر پروت کے سکھر پرستیت ہے حنمان جی کے درسن کرنے کے لئے قریب اس پروت پر گیارہ سو سیڑھیاں چڑھ کر جانا ہوتا ہے یہاں پر انیک دھرم سالائیں ہیں یاتروں کے رکنے کی ویوستہ ہے یہاں پر چاروں اور آپ کو صاف سفائی ملے گی یہاں پر سب سے بڑی دھرم سالہ گوڑ برامن دھرم سالہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ویسال ہے یہ دھرم سالہ اپنے آپ میں عدبوت ہے سیتا رام جی ویر حنمان ٹرسٹ سامود دوارہ یہ مندر بنایا گیا تھا حنمان مندر نرمان کے پیچھے کی کہانی عدبوت ہے مانا جاتا ہے کہ شرم حنمان جی نے آکاسوانی کے مادھیم سے یہاں پر کٹ ہونے کی اچھے وقت کی تھی یہاں کی نیوازیوں کے مطابط چھے سو ورس پہلے سنت نگرن داس ویسے سلال داس سامود پروت پر تپسیا کرنے آئے تھے تپسیا کے دوران ہی یہاں آکاسوانی ہوئی تھی جس چٹان پر حنمان جی کے درسن پرابت ہوئے اس چٹان کو حنمان جی کی مورتی کا روپ دیا گیا تھا بعد میں مندر کا نرمان کریا گیا پہلے تو بھکت پہاڑی کی درگم راستے سے درسن کرنے چڑھتے تھے اب ان کی سویدہ کیلئے روپوے بھی لگا دیا گیا ہے چومو ریلوے سٹیشن سے سامود حنمان مندر مہج پانچ کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے تو دوستو جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو ویجٹ کرنا مت بھولنا بہت ہی ساندار جگہ ہے ساندار جگہ ہے